اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے اجلاس کے وقت پاکستانی کمیونٹی نے یو این ہیڈکوارٹر کے سامنے تاریخی احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کفن پہن کر لیٹ گئے نیو یارک ہم چھین کے رہیں گے آزادی کے ناروں سے گونج اٹھا تفصیلات اس ریپورٹ میں دنیا کے سب سے بڑے ایوان کے سامنے نرندر موڈی کا انتہا پسند چہرہ بین اکام ہو گیا اسیلہ کشمیریوں کو یرغمال بنانے والے بھارتی وزیراعظم کے خطاب کے دوران اقوام متحدہ ہیڈکوارٹر کے سامنے پاکستانی کمیونٹی نے بڑا مظاہرہ کیا کشمیریوں کے حق میں کیا جانے والے اس مظاہرے میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سمیت 25000 سے زائد افراد نے شرکت کی اور نرندر موڈی کے غیر قانونی اقدام کے خلاف شدید احتجاج کیا جس وقت نرندر موڈی کے جانب سے امن پر لیکچر دیا جا رہا تھا اقمام متحدہ کے دفتر کے باہر ہزاروں افراد کشمیر کی آزادی کے لیے نارے لگا رہے تھے مظاہرین میں پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی رہنما شامل تھے جو امریکہ کے مختلف شہروں سے نیو یارک پہنچے کشمیری رہنما ملک ندیم آبت نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نرندر موڈی کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا ہے کشمیری بھارت سے آزادی لے کر رہیں گے مظاہرین احتجاج کے دوران علامتی طور پر کفن پہن کر لیٹ گئے کہ ہم کشمیری بھائیوں کو آزادی دلوانے کے خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کو بھی تیار ہیں مظاہرین نے نرندر موڈی کا پتلا بھی اٹھا رکھا تھا اور جوتے بھی لگائے ٹائمز اسکوائر سمیت کئی مقامات پر کشمیر کی آزادی کی الیکٹرونک سکرینز بھی لگائی گئیں اور پوری دنیا کو کشمیر میں بھارت مسالم سے آگاہ کیا جا رہا ہے